سامدار گام پرنہاں کی ہے تو میں آپ کی چھوڑوں میں سادر نمن کرتے ہوئے سادر جہل ہی نمن دائے ہو پران کرتا ہو سندر جس پہاں کے ساتھ ساتھ جو یادر سمان اور ہمارے بیچ میں ہائے بچپر جمیتر پڑے سامدار کبھی ہائے سری بیلوٹ کبھی سکرنا کبھی جو آبانی کی دھرکی سے تیرانسی چھوڑا سی سے ہمارے بیتر ہے جب اور بڑے سوزر لے تھے بھی ہیں اور سمان وادی پارٹی کے سامدار کار کرتا ہے بچپرنا مہا سبھا کو لے کر کے لگاتا سمان وادی سمان سمان وادی سمان کا مطلب پردیش کے سمان میں دبے کچھلے سوٹی پڑی تروگوں کے سمان راتی کام کرنے کا کام کرتے ہیں میں بہت ہوں دھنوان کرتا ہوں اور کھنا بھی ہو گیا تو بینہ بھونکا کا اب کچھ ہوگا بھی نہیں پریل سے جو بھی بھائی ہماری آواز اگر باہر تک جا رہی ہو ہمارے بہت ساتھی کہے کہ آپ کھڑے ہوئے پھر ہم نے باہر رہے ہیں کیونکہ منچ مہت کھڑ ہے اور سمیں مہان ہے چکی منچ پر ہم آئے ہیں کہ یہ بہت بڑا مطلب ہے لیکن آج ایک بڑی چھنوٹی ہمارے سامنے ہے ہمارے دیکھ کے سامنے ہمارے لوگوں کے سامنے ہمارے پچاسی دون نوازیوں کے سامنے کہ آج لگاتار ہمارے حق اور اجکار سے ختم کیا جا رہا ہے کہہ دکھنا دینا جھل یا نہ تھویا کھٹے یہ کہt ہمارے لوگ ہے آج لگاتار چھنوٹی پھون جیون لے کرتے ہوں ہمارے سامنے 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 کا جو پریاز کر رہے ہیں کہ ہمارا سامنے 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 کہ اچھے میں سامنا عمل سامنے سامنے saturے says کیا جا رہا ہے ہمارے زیور کو کہا لے کر کے جانے کا پریاظ کیا جا رہا ہے میری بیسا یہاں سے چلے گی ہے بڑی بڑی بٹوں کے بیرہا گا کے بیرہا گا کے تانیز اٹھلا کے پیسہ مٹا کے بچہ آج اور ہمارا سماج دیکھ پر دن بلانے کی طرف ہمارے پڑھتا ہے آج اس دیس میں ستت ساتھ بہتت ساتھ بھارتی کانسٹیوشن پہ ہوا سمیدھان جندہ ہے تب ہمارا سرمان جندہ ہے سمیدھان پہ فتر کرنے کا پورا انتجام کر دیا گیا ہے لیکن سمیدھان کو تیسے بچائے گا آج میری دیان سب سے بری چھوٹی یہ ہے کیوں کہ اگر سماج نہیں چکے گا سمیدھان ہم نہیں پچے گا تو ہم نہیں پچے گے ہمارا سمان نہیں پچے گا ہمارے بھرندر یادو جی ہمارے کمال آج میں جی ہمارے سرس یادو جی ان لوگوں کی بھی اکسی تو تھا تھی پر کائن رہنی وارن نئی اتنا بڑا منچ بنوان کر کے اگر منچ کا محص صحیح 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 تو کہیں نہ کریں ہمارا سماج تو سرو سے بھرم میٹا لگا ہے اور آن بھی سماج کو ہم بھرم میٹا لے گے تو میں جانتا ہوں کہ اس سے بڑی درباد ہے اور اس سمجھ کی درباد تک کچھ کے لوگ لگتے ہیں کیوں کہ میری بیشہ بڑی چھوٹی ہے بات منچ پر کچھ بھی کہاں الگ چیز ہے لیکن ست کہاں مرد کی ذاتی پر سکتے بڑی چھوٹی اگر کچھ ہے تو کیونہ منج پڑوں جنتا نے ست کہا ہے اور ست منوانہ ہے تو آگاڑی دو جس پرمان جی کو آن ہمارے گرام پردھار آگاڑی ہمارے بڑی نیاسر بھیما آگو جی بہتے ہیں اور ہارے سورج بھائی جی ہارے بابو بڑا ساندار کلاکار بڑے بچپن سے دیکھا ہوں پردری بابو کو سنیتا چلچر کو میں سب کو بہت سروان کرتا ہوں اور کس ہے میری جو چلے گی تبھی سے کسی کا اکمان نہیں میں اکمان نہیں کروں گا لیکن ست سے کائے بھاس اپنے دبے کچھ اے سوشک پلیت روکوں کو جنرور کرنا ہوں گا کیوں کہ یہ چیز نہیں کرنا پایا تو اس سمجھ پر میں اپنے آپ اٹھا گا محسوس کرتے میں کچھ نہیں کرتا ہوں لیکن جانات کو اور اپنے دبے کچھ اے سوشک پلیت روکوں کے ساتھ بھوکھا نہیں کر سکتا کیوں کہ ان کے سامان گڑے ہارے بہتے ہیں ساتھ بھوکھا پھوچھ گیا میں تب چار چار بیٹوں کا پڑے مان دیا اپنی عورت کو مان دیا بچیس کی بھی پوری دیس لوڑوں نے حاصل کیا لیکن اپنی دگریہ اور دیان تک کبھی ہوں میں لات رہت گیا تو اسم سب دگری سمجھ سب ہمارے لئے روحور سمجھ کیا ہے اور ایسے محفورسوں کی پچاس دھارا اگر منچ پر نہ ہو ایسے محفورسوں تب سمجھ پر نہ ہو نہ مجھ کا ملی آتا ہے تو میں جلتا ہوں کہ وہ منچ کوئی منچ نہیں رہا جاتا ہے آدھری ہمارے بیچ میں ہمارے برو ہیں سری پردھو گا ہے پھنڈی جیس جو ہم لوگوں کی برو ہیں انہی کا دیا ہوا سب کچھ ہم لوگوں کے پاس ہے کیونکہ آپ لوگوں کی سانت ہیں آپ لوگوں کی طمق چلوں میں ہمیں سب کچھ سکھا ہے آدھری ہمارے بیچ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر تصریف لائے مجھ پوری موسیقی